محترم سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جیسے کہ ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا تھا علی حضرت ہماری اہلیہ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں بہت زیادہ بال جھڑتے ہیں اور کمزوری بہت زیادہ آگئی ہے اور خوشکی بھی سر میں رہتی ہے اور یوں سمجھے گا کہ پہلے بہت اچھے اچھے لمبے اور کالے گھنے بال تھے اور اب بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں تو اس کے لئے کوئی اچھا سا نسخہ بتا دیں یا کوئی اویل بتا دیں جسے کہ ہم یہاں سے مارکیٹ سے خرید سکیں کیونکہ جو نسخے ہوتے ہیں دیسے جڑی بوٹی والے وہ ہم بنا نہیں پاتے ہیں سمجھے تو اس لئے کوئی اویل بتا دیں اچھا سا جس کا کے ریزلٹ صحیح آتا ہو اور وہ اس کے فائدے دیکھنے کو ملتے ہو تو آئیے آج پھر میں آپ کی خدمت میں بالوں کو مضبوط بنانے کے لئے اور گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لئے جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لئے سمجھے بال کالے اور لمبے کرنے کے لئے ایک شاندار روغن بتانے کے لئے جا رہا ہوں ایک شاندار اویل بتانے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ اس کے استعمال کرنے سے یوں سمجھے گا کہ آپ کے بال کالے گھنے لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے اور جھڑنا بند ہو جائیں گے تو دیکھیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مرحبہ روغنے کلونجی لے لینا ہے یہ ایک شیشی آتی ہے جیسے کہ آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ شیشی آپ لے لیجیگا سمجھے مرحبہ روغنے کلونجی مرحبہ کمپنی کی یہ شیشی آپ کو ملے گی تیل اس سر میں ڈالنے کے لئے جبھی آپ کو شیشی مل جائے تو لانے کے بعد سمجھے اس کو لانے کے بعد رات کو سوتے ٹائم بالوں کی جڑوں میں خوب اس کا مالش کرنا ہے اور صبح کو جو ہے نہا لینا ہے تو اور نہانے کے بعد پھر اس کو ڈالنا ہے سمجھے رات کو سوتے ٹائم اور صبح کو نہانے کے بعد اس طریقے سے اسے اویل کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو مرحبہ روغنے کلونجی نہ ملے تو پھر آپ کو یونانی تیل لینا ہے سمجھے یونانی تیل کی شیشی آتی ہے یونانی تیل لے لیجیگا اور یونانی شیمپو یہ دونوں لیں رات کو ڈالیں اور صبح کو شیمپو سے نہ آئیں یہ بھی زبردست ریزلٹ دیتا ہے بال اس سے بھی کالے گھنے لمبے ہو جائیں گے اور جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ